تو مووی کی سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج سے تقریباً پانچ سال پہلے گوڑزیلا اور کونگ کی بہت بڑی فائٹ ہوئی تھی جہاں پر گوڑزیلا کونگ کو ہرانے کی بعد سمندر کی گھرائیوں میں چلا گیا تھا اور بس اسی دن کے بعد گوڑزیلا کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا کسی نے نہیں دیکھا اسے اور اس کے بعد ہمیں پانچ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک آئی لینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ کونگ کا گھر تھا اصل میں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ کا سائز اب پہلے سے کافی بڑا ہو گیا ہے اس کی بعد کونگ سوکر اٹھتا ہے اور پانی میں کافی انجوائے کرتا ہے وہیں پر ہم ایک چھوٹی بچی کو دیکھتے ہیں جو کونگ کو کافی اچھی لگتی تھی وہ دونوں کافی اچھی فرینڈز بھی تھے اور کونگ اس بچی کی کوئی بات نہیں ڈالتا تھا اس کے ساری باتیں مانتا تھا لیکن یہ بچی نہ تو بول سکتی ہے اور نہ ہی کچھ سن سکتی ہے اور یہاں پر ہم کونگ کو بہت زیادہ اگریسیف پاتے ہیں کونگ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ ایک ٹری کو کھیڑ کر آسمان کی طرف پھینکتا ہے جس سے انرجی والل ٹور جاتی ہے اور یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اصل میں کونگ کو اس ٹاؤن کی نیچے رکھا گیا تھا تاکہ گورزیلا پھر سے وہاں پر نہ آ جائے کیونکہ یہ دونوں ٹائٹنز ایک دوسرے کو فیل کر سکتے ہیں تو کہیں یہ دوبارہ سے نہ لڑ پڑے اب کیونکہ کونگ پہلے سے کافی بڑا ہو گیا تھا سائز میں اسی لیے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اسے یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا اور وہ بیسیکلی ایک ہیکر بھی تھا اور جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ کافی موڈرن چیزیں بنایا کرتی تھی لیکن اس ہیکر کو اپنی کمپنی پر تھوڑا بہو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کمپنی کوئی ایسی چیز بنا رہی ہے جو نہیں بنانے چاہیے اسی لیے وہ کمپنی کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کمپنی کسی کافی بڑے اوبجیکٹ کو ہانگ کانگ شفٹ کر رہی ہے لیکن تب ہی وہاں پر علام بجنے لگتا ہے اور یہ گوڈزیلا کی آنے کا علام تھا دیکھتے ہی دیکھتے گوڈزیلا سمندر سے باہر نکل آتا ہے باہر آتے ہی وہ سب کچھ ڈسٹرائی کرنے لگ جاتا ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر گوڈزیلا سب کو کیوں مارتا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو ایک ایسا ٹائٹن ہے جو انسانوں کو سیف کرتا ہے ان کی جان بچاتا ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ گوڈزیلا کے پاس ایک پاور ہے اور وہ پاور نیوکلیر پاور ہے اور گوڈزیلا اپنی نیوکلیر پاور کا استعمال کر کے پوری کمپنی کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اس کے بعد یہ نیوز پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے کہ گوڈزیلا آ چکا ہے لیکن اس بار وہ چینج ہو کر آیا ہے پہلے جیسا نہیں رہا یعنی پہلے وہ انسانوں کو بچاتا تھا لیکن اب وہ اگریسیو ہے اور غصے میں سب کو مارتا جا رہا ہے کمپنی کا آنر نیوز میں سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری کمپنی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے وہ بہت جلد ایک ایسی ڈیوائس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جسے گوڈزیلا کا مقابلہ ہو سکتا ہے اس نیوز کو ایک لڑکی بھی دیکھ لیتی ہے جس کا نام ہوتا ہے میڈیسن لیکن یہاں پر میڈیسن اس بات پر اگری نہیں کرتی کہ گوڈزیلا اسے میں آیا ہے کیونکہ وہ گوڈزیلا کو بہت اچھی سے جانتی تھی اسی لیے وہ اس نیوز کو صرف ایک بکواس سمجھتی ہے کیونکہ اس کا مانا تھا کہ گوڈزیلا کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پھنچا سکتا بلکہ وہ انسانوں کی ہیلپ کرتا ہے ان کی جان بچاتا ہے میڈیسن اپنے فادر کے پاس جات کر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ گوڈزیلا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے لیکن میڈیسن کے فادر اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ ساری کریچرز یہ سارے ٹائٹنز انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں یعنی ان کا موڈ چینج ہو سکتا ہے اب دیکھو گوڈزیلا بھی چینج ہو گیا ہے اور وہ انسانوں کو مارتا جا رہا ہے اس کے بعد میڈیسن وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اس ہیکر کی آن لائن آڈیو سنتی ہے وہ ہیکر اصل میں گوڈزیلا کے بارے میں ایک آن لائن آڈیو اپلوڈ کرتا ہے یہاں پر میڈیسن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ جا کر اس ہیکر سے ملے گی اور جا کر اس سے ساری بات پوچھے گی کہ آخر یہ چکر کیا ہے گوڈزیلا اگریسیف کیوں ہو گیا ہے اور اس نے اس کمپنی کو کیوں ڈسٹرائی کیا اس کے بعد کمپنی کا آنر ایک سینئر ڈاکٹر نیتھن سے جا کر ملتا ہے ڈاکٹر نیتھن اصل میں ایک سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو کانسپ تھا ہالو ارث والا وہ بلکل صحیح تھا اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ٹائٹنس پیدا ہوتے ہیں اصل میں ڈاکٹر نیتھن نے ایک بوک لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ زمین کے اندر ایک اور زمین بھی ہے جس کا نام ہالو ارث ہے یہ چھوپی ہوئی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی اور اصل میں یہ ارث ٹائٹنس کی انرجی کا سورس ہے وہیں پر کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن کو ایک اور آدمی سے بھی ملواتا ہے کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن کو بتاتا ہے کہ ہم نے ہالو ارث کے اندر ہی انرجی کا ایک سورس ڈونڈ لیا ہے اب یہاں پر ہم یہ بات تو جانتی نہیں کہ ہالو ارث آخر ایکزسٹ کہاں پر کرتی ہے ہالو ارث اصل میں ہماری زمین کی نیچے ہے اور جس طرح ہم سورج سے انرجی لیتے ہیں اور سیم اسی طرح ہالو ارث میں ایک انرجی سورس ہے جسے یہ سارے ٹائٹنس انرجی لیتے ہیں اور اگر یہ لوگ اس انرجی سورس کو ڈونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ گوڑزیلا کا مقابلہ بھی کر پائیں گے ڈاکٹر نیتھنن سے پوچھتا ہے کہ آخر ہم اس ہالو ارث تک جائیں گے کیسے کیونکہ اب سے کچھ سال پہلے میرے بھائی نے بھی وہاں پر جانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں جا پایا اور مر گیا یہاں پر ہم یہ بات پر جان پاتے ہیں کہ ہالو ارث میں گریوٹی نہیں ہوتی اسی لیے وہاں پر ہر چیز ہوا میں اڑنے لگتی ہے جس پر کمپنی کا آنر ڈاکٹر نیتھن کو کہتا ہے کہ آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری کمپنی نے ایک انٹی گریوٹی کار بنائی ہے جس کی مدد سے ہم وہاں یعنی ہالو ارث پر جائیں گے کمپنی کا آنر یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر ٹائٹنز میں ایک ایمیلٹی ہوتی ہے جس کی مدد سے ہر ٹائٹنز اپنے گھر کو ڈون سکتا ہے اسی لیے ہمیں ایک کونگ کی ہیلپ لینی چاہیے اس کے بعد ڈاکٹر نیتھن اپنی ایک فرینڈ جو کہ ڈاکٹر بھی تھی اس سے ملتے ہیں اور یہ فیمل ڈاکٹر کونگ کی دیکھ پال بھی کرتی تھی ڈاکٹر نیتھن اس فیمل ڈاکٹر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کونگ کو اس کے گھر پر بھیجنا چاہیے اور اس کا گھر ہولو ارتھ ہے کیونکہ ہم اسے زیادہ ٹائم کے لیے یہاں پر نہیں رکھ سکتے اور اگر وہ یہاں سے باہر نکلا بھی تو گوڑزیلا اس پر اٹیک کر دے گا اسی لیے کونگ صرف ہولو ارتھ میں ہی سیف رہ سکتا ہے اب تھوڑی بحث کے بعد فائنلی وہ فیمل ڈاکٹر بھی اس بات کے لیے ایگری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن جو نہیں تھا پھر یہ لوگ اپنی پوری آرمی کے ساتھ کونگ کو ہولو ارتھ کی طرف لے جانے لگتے ہیں کونگ کو یہ لوگ چین سے بان کر لے جا رہے تھے کونگ کی فرینڈ یعنی وہ چھوٹی بچی کونگ سے اشاروں میں باتیں کرتی ہے بچی بتاتی ہے کہ کونگ کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ اسے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے آرمی کا لیڈر اس فیمل ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ ہم گوڑزیلا کے راستے سے نہیں گزریں گے اور ہم کسی دوسری راستے سے ہی جائیں گے تاکہ گوڑزیلا کو پتہ نہ چل پائے جس پر وہ فیمل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ہاں بلکل ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ گوڑزیلا اور کونگ کی کافی پرانے دشمنی ہے کیونکہ وہ دونوں ہی خود کو مونسٹرز کا کینگ سمجھتے ہیں اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو تباہی مچا دیں گے پھر ہم میڈیسن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی فرینڈ کو لے کر اس ہیکر سے ملنے جاتی ہے یہاں پر وہ ہیکر ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اصل میں کمپنی ایک کافی بڑی چیز بنا رہی ہے اور اس چیز کو بنا کر ہونگ کونگ شفٹ کر دیا جائے گا لیکن گوڑزیلا کو یہ بات پسند نہیں آئی اسی لیے اس نے اس کمپنی پر اٹیک کر کے اسے ڈسٹروئی کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ والے شپ میں الام بچنے لگا ہے وہ بچی فیمل ڈاکٹر کو بتا رہی ہوتی ہے کہ گوڑزیلا آ رہا ہے ڈاکٹر نیتن کہتا ہے کہ اب کیونکہ گوڑزیلا باہر آ رہا ہے تو ہمیں کونگ کو بھی ازاد کر دینا چاہیے یعنی اس کی چینز کھول دینی چاہیے تاکہ وہ گوڑزیلا کا مقابلہ کر کے ہم سب کو بچا لے اور اب فائنلی گوڑزیلا باہر آ جاتا ہے جو ایک شپ کو ڈسٹروئی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا ان لوگوں کی طرف جب کونگ کو پتہ چلتا ہے کہ گوڑزیلا آ رہا ہے تو وہ زور سے چلانے لگتا ہے لیکن اسے تو چینز سے باندھا گیا تھا پھر یہ لوگ گوڑزیلا پر راکٹ اور میزائل سے اٹیک کرتے ہیں جس کا گوڑزیلا پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا جو ان لوگوں کی پلینز ہوتے ہیں گوڑزیلا انہیں میں ڈسٹروئی کر دیتا ہے اور اب گوڑزیلا کونگ والے شپ کی طرف بڑھ رہا تھا گوڑزیلا ان لوگوں کی سارے شپ کو ڈسٹروئی کر دیتا ہے اور یہاں پر گوڑزیلا ان کے شپ کو پلٹ دیتا ہے جس سے کونگ اور باقی لوگ سمندر میں ڈوبنے لگتے ہیں پھر وہ لوگ کونگ کی چینز کو کھول دیتے ہیں تاکہ کونگ گوڑزیلا کا مقابلہ کر کے ان سب کو بچائیں پھر گوڑزیلا اور کونگ کی گریٹ فور ہوتی ہے جس سے کونگ گوڑزیلا کو سمندر میں کافی نیچے پھینک دیتا ہے پھر وہ پلٹی ہوئی شپ کو سیدھا کرتا ہے تاکہ سب لوگوں کی جان بچ سکے لیکن گوڑزیلا ایک بار پھر سے اٹھتا ہے اور وہ اس شپ کی طرف جا رہا تھا جس میں وہ بچی تھی اور یہاں پر کونگ ایک شپ سے دوسرے شپ پر جمپ کر کے فائنلی اس شپ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر گوڑزیلا آ رہا تھا یہاں پر کونگ گوڑزیلا کو ایک زوردار پنچ مارتا ہے فائٹ بیک کرتے ہوئے گوڑزیلا بھی کونگ کو مارتا ہے جس سے کونگ نیچے گر جاتا ہے کونگ ایک بار اٹھ کر پھر سے گوڑزیلا کو مارتا ہے اور گوڑزیلا جا کر سمندر میں گرتا ہے اس بات سے گوڑزیلا کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنی پاور یعنی نیوکلئر پاور کا استعمال کرتا ہے یہ دیکھ کر کونگ جلدی سے اپنی جان بچانے کیلئے پانی میں گت جاتا ہے گوڑزیلا کی جو نیوکلئر پاور کی لائٹ ہوتی ہے وہ ہر جگہ پھیل جاتی ہے سب لوگ اسے دیکھ کر کافی حران رہ جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ گوڑزیلا کتنا زیادہ پاورفل ہے پھر سمندر کے اندر ہی ان دونوں کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے گوڑزیلا تو پانی میں سانس لے سکتا تھا لیکن کونگ جو کہ انسانوں کی طرح تھا وہ پانی میں سانس نہیں لے سکتا تھا اسی لئے کونگ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا پھر گوڑزیلا کونگ کو مارنے کے لیے اسے سمندر کی گہرائیوں میں لے کر جا رہا ہوتا ہے وہ فیمل ڈاکٹر کہتی ہے کہ ہمیں جل سے جل کونگ کی ہیلپ کرنی چاہیے ورنہ گوڑزیلا اسے مار ڈالے گا پھر یہ بہت سارے میزائل کو سمندر میں بلاسٹ کر دیتے ہیں جس سے ہوتا یہ ہے کہ کونگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر آ جاتا ہے پھر ڈاکٹر نیتن آرڈر دیتے ہیں کہ سب کچھ آف کر دو ساری انجن ساری مشینز کو شیئر ڈاؤن کر دو تاکہ گوڑزیلا یہ سمجھے کہ ہم لوگ ہار چکے ہیں اور مر چکے ہیں اور تب یہ لوگ سارے چیزوں کو شیئر ڈاؤن کر دیتے ہیں تب گوڑزیلا کونگ کو غصے میں دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے فیمل ڈاکٹر کہتی ہے کہ اگر ہم آگے بڑے تو گوڑزیلا ہمیں پھر سے فیل کر کے ہم لوگوں پر اٹیک کر دے گا تو اب ہم کیسے آگے بڑے اور ہم کونگ کو کیسے لے جائیں گے جس پر ڈاکٹر نیتن کہتے ہیں کہ ہم کونگ کو اڑا کر لے کر جائیں گے دوسری درف ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کمپنی میں گھس گئی ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آخری کمپنی کونسی چیز بنا رہی ہے جس پر گوڑزیلا کو غصہ آیا اور اس نے اٹیک کر دیا وہاں پر ان لوگوں کو ایک کافی بڑے اینیمل کے انڈے بھی ملتے ہیں اور پھر جیسے ان لوگوں کو انڈے ملتے ہیں ان کا ڈور لوگڈ ہو جاتا ہے اصل میں جہاں یہ لوگڈ ہو جاتے ہیں وہ ایک مشین ہوتی ہے جو ان لوگوں کو انڈوں سمیت کافی تیزی سے ہانگ کونگ لے کر جا رہی تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلیکاپٹرز کے ذریعے پوری آرمی کونگ کو ہالو ارتھ کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ لوگ کونگ کو کہتے ہیں کہ وہ ہالو ارتھ والی کیو میں چلا جائے لیکن کونگ وہاں پر جانے کے لیے انکار کر دیتا ہے پھر یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس بچی کے تھرو کونگ کو کہیں گے کہ وہ وہاں پر چلا جائے کیونکہ کونگ اس بچی کی کوئی بات نہیں ڈالتا تھا ساتھ میں کونگ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ آپ کی فیملی بھی وہاں پر ہے آپ جیسے اور بھی کریچرز ہیں وہاں پر اور یہاں پر کونگ اس کیو میں جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے اور یہاں پر کونگ اس ہالو ارتھ والی کیو میں چلا جاتا ہے اور یہ لوگ بھی اپنی انٹی گریوٹی کار کی مدد سے کونگ کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ہالو ارتھ ایک الگ طرح کی دنیا تھی اب کیونکہ ان لوگوں کے پاس انٹی گریوٹی کار تھیں اسی لیے ان کی جان بچ جاتی ہے اور ہالو ارتھ میں الگ الگ طرح کی مونسٹرز بھی تھے اور تب ہی ایک فلائنگ مونسٹر ان کی انٹی گریوٹی کار پر اٹیک کر دیتا ہے وہ مونسٹر اس بچی پر بھی اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن کونگ اس مونسٹر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اور بعد میں اس مونسٹر کا سر ہی دھڑ سے الگ کر دیتا ہے اس کے بعد کونگ تیزی سے آگے بڑھنے لگتا ہے جب کی باقی سب بھی کونگ کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اب ہالو ارتھ پر گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی سارے پتھر ہوا میں اڑ رہی ہوتے ہیں میڈیسن اور اس کے فرینڈز ہونگ کونگ پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کو اس کمپنی کے سیکرٹ ویپن کے بارے میں پتا چل جاتا ہے گوڑزیلا کو مارنے کے لیے اس کمپنی نے ایک اور گوڑزیلا بنایا ہے اور اس نئے گوڑزیلا کا نام ہوتا ہے میگا گوڑزیلا اور اس میگا گوڑزیلا کو کنٹرول کرنے والا وہ آدمی ہوتا ہے جسے اس کمپنی کی آنر نے ڈاکٹر نیتھن سے ملوایا تھا میگا گوڑزیلا کی پاورز کو چیک کرنے کے لیے وہاں پر ایک سکل کرولر کو چھوڑ دیا جاتا ہے میگا گوڑزیلا یہاں پر اپنی پاورز کا استعمال کر کہ سکل کرولر کو مار ڈالتا ہے لیکن یہاں پر ایک گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ انہیں میگا گوڑزیلا کو چلانے کیلئے اور زیادہ پاور چاہیے تھی اور وہ پاور صرف اور صرف ہالو ارث میں تھی اور یہی وجہ تھی کہ کمپنی کا آنر اس انرجی سورس اس پاور کو ڈونڈ رہا تھا تاکہ وہ میگا گوڑزیلا کو دوبارہ سے زندہ کر سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میگا گوڑزیلا ایکٹیویٹ ہو گیا ہے میگا گوڑزیلا کی زندہ ہوتے ہی گوڑزیلا اسے فیل کر لیتا ہے اور اسی لئے وہ ہونگ کونگ جہاں پر وہ میگا گوڑزیلا تھا اسی طرف بڑھنے لگتا ہے ہالو ارث دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اور ہالو ارث میں جو انرجی سورس تھا وہ ایک پہاڑ میں تھا کونگ اس پہاڑ کی طرف جاتا ہے اور اس کے دور کو اوپن کر دیتا ہے اور زور سے دھاڑتا ہے کونگ کو وہاں پر ایک ویپن مل جاتا ہے جو کہ ایک ایکس تھی اور یہ ایکس کوئی نورمل ایکس نہیں ہوتی بلکہ یہ گوڑزیلا کی باڈی سے بنائی گئی ہوتی ہے جو کہ بہت پاورفل ہوتی ہے کونگ اس ایکس کو لے کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے بلکل کنگ کی طرح گوڑزیلا جو کہ ہونگ کونگ پہنچ گیا تھا اور اب وہ میگا گوڑزیلا کی طرف بڑھ رہا تھا جس سے سب لوگ اپنی جان بچانے کیلئے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں دوسری طرف کونگ کو انرجی سورس بھی مل جاتی ہے اور یہاں پر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انرجی سورس اس کی ایکس کو بھی چارج کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ایکس چارج ہونے کے بعد ہی چل سکتی ہے اور چارج ہونے کے بعد وہ اُر زیادہ بابرفل ہو جاتی ہے گوڑزیلا کو یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ ہولو ارتھ میں کوئی آیا ہے جس سے گوڑزیلا اپنی نیوکلئر پاور زمین پر مارتا ہے جس سے وہ نیوکلئر پاور زمین کو پھارتی ہوئی کونگ کے پاس پہنچ جاتی ہے کمپنی کی ایک فیمل آنر ان لوگوں کے ساتھ ٹریک کرتی ہے وہ اس انرجی کا تھوڑا سا سیمپل اپنی کمپنی کے پاس بھیج دیتی ہے تاکہ وہ لوگ میگا گوڑزیلا کو ایکٹیویٹ کر دیں حالانکہ فیمل ڈاکٹر اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور جب اس لڑکی کو ریلائس ہوتا ہے کہ یہاں پر گوڑزیلا بھی آنے والا ہے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب ہی کونگ اس کی کار کو پکڑ کر اسے ٹیسٹرائی کر دیتا ہے کونگ اپنا ایکس لے کر گوڑزیلا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نیوکلئر پاور کے ذریعے گوڑزیلا نے کونگ کو لڑنے کا اشارہ دیا تھا پھر کونگ وہاں سے بھاگتے ہوئے ہونگ کونگ ہو جاتا ہے کونگ گوڑزیلا پر اٹیک کرتا ہے لیکن بائی مسٹیک اس کی وہ ایکس ایک بیلڈنگ میں بھنس جاتی ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر گوڑزیلا کونگ کو نیچے گرا دیتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کی بیچ زبردست فائٹ ہوتی ہے گوڑزیلا کئی بار اپنی نیوکلئر پاور کا استعمال کر کے کونگ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کونگ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے ہر بار بچ جاتا ہے پھر کونگ اپنی ایکس سے گوڑزیلا پر اٹیک کر کے اسے انجرٹ کر دیتا ہے جس سے گوڑزیلا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی نیوکلئر پاور کا استعمال کر کے کونگ کو دور بھینکتا ہے لیکن کونگ اپنی ایکس کی مدد سے اس پاور کو اپنی طرف آنے سے روک دیتا ہے ان دونوں کی بیچ کافی دیر تک فائٹ چلتی رہتی ہے اب کیونکہ گوڑزیلا کافی زیادہ پاورفل تھا اسی لیے کونگ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا گوڑزیلا کونگ کو انجرٹ کر کے وہیں پر پھینک دیتا ہے اور اس کی چسٹ پر پیر رکھ کی زور سے دھاڑنے لگتا ہے اسے دیکھ کر کونگ بھی زور سے دھاڑنے لگتا ہے اور تب ہی گوڑزیلا کونگ کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی آنر کو وہ انرجی سورس مل چکا تھا جس کی ذریعے وہ میگا گوڑزیلا کو جگا دے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میگا گوڑزیلا گوڑزیلا سے کافی پاورفل ہے اور اس سے سائز میں کافی بڑا بھی ہے لیکن یہاں پر میگا گوڑزیلا سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اسی لیے میگا گوڑزیلا سب سے پہلے کمپنی کی آنر کو مارتا ہے اور بعد میں اس کے اسسسٹنٹ کو بھی مار ڈالتا ہے پھر میگا گوڑزیلا دیوار کو پھارتے ہوئے باہر آ جاتا ہے گوڑزیلا جب میگا گوڑزیلا کو دیکھتا ہے تو وہ اسے لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ان دونوں کے بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے اب کیونکہ میگا گوڑزیلا کافی پاورفل تھا اسی لیے گوڑزیلا ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا میگا گوڑزیلا گوڑزیلا کو بہت زیادہ مارتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے میڈیسن اور وہ ہیکر میگا گوڑزیلا کی پاورز کو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر ساری مشینز میں کورز لگے ہوئے تھے دوسری طرف ہمیں کونگ دکھایا جاتا ہے جو کی لڑنے کی وجہ سے کافی انجرڈ ہو گیا تھا اور اس کی حالت کافی خراب تھی اور وہ الموسٹ مرنے ہی والا تھا وہ بچی کونگ کی ہارڈ بیٹ سنتے ہیں تو سب کو بتاتے ہیں کہ کونگ کی ہارڈ بیٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے جس پر ڈاکٹر نیتن کہتے ہیں کہ ہمیں کونگ کو بچانے کے لیے اسے ایک کافی بڑا الیکٹک شوک دینا ہوگا اور یہ لوگ کونگ کو شوک اسی انٹی گریفٹی کار سے دیتے ہیں جس سے کونگ کو کافی بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بچی اشاروں میں کونگ کو کہتی ہے کہ دیکھو گوڈزیلا ہمارا دشمن نہیں ہے وہ ہمارا فرینڈ ہے اسی لیے جاؤ اور اس کی ہیلپ کرو تب کونگ گوڈزیلا کو بچانے کے لیے چلا جاتا ہے میگا گوڈزیلا اپنی نیوکلئر پاور کا استعمال کر کے گوڈزیلا کو بس مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر کونگ آ جاتا ہے اور کونگ یہاں پر گوڈزیلا کو بچا لیتا ہے گوڈزیلا فوراں سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اور کونگ کو ساتھ مل کر لڑنا چاہیے لیکن میگا گوڈزیلا اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ وہ ان دونوں پر بھاری پڑ رہا تھا کونگ کو اپنی ایکس نظر آتی ہے کونگ اسے ایسا کرنے سے روک لیتا ہے اب کیونکہ میڈیسن اور اس ہیکر سے وہ مشین بن نہیں ہو رہی تھی جس سے میگا گوڈزیلا کی پاورز کو کم کیا جائے اسی لئے وہ گسے میں آ کر اس مشین پر پانے ڈال دیتے ہیں جس سے میگا گوڈزیلا تھوڑی دیر کے لیے آف ہو جاتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر گوڈزیلا اپنی نیوکلئر پاور کے ذریعے کونگ کے اس ایکس کو چارج کر دیتا ہے اور اب کونگ کی پاس پاور آ چکی تھی اسی لئے وہ میگا گوڈزیلا کو تباہو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اس کی ہاتھ پیٹ توڑ دیتا ہے اور اس کے سارے بوڑی کے پارٹس الگ الگ کر دیتا ہے اور لاسٹ میں وہ میگا گوڈزیلا کا سر بھی اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے اب کیونکہ میگا گوڈزیلا مر چکا تھا تو سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے لیکن تبھی گوڈزیلا پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کونگ بھی اپنی ایکس لے کر گوڈزیلا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب کیونکہ ان دونوں نے ایک دوسری کی ہیلپ کی تھی اسی لئے وہ نہیں لڑتے گوڈزیلا واپس سمندر بھی چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا اور جبکہ کونگ اب ہمیشہ کے لیے ہولو ارث میں چلا گیا ہے اور کونگ اس چھوٹی بچی کو بھی اپنے ساتھ وہاں پر لے گیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس مووی کا یہی پر انڈ ہو جاتا ہے